ان کا لائک ہونا ایک طرف بٹ ان کی اپروچ کیا تھی ان کی اپروچ یہی تھی جنرل بننا اور میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جو آرمی کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ جو جنرل بننا چاہتے ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سے کوئی گزر جائے ان کی پرموشن میں پرابلم نہ آئے ایم ساری ٹو سی میرے برادرز دسیز ورد آرمی ایس ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے ان کو صرف اپنے رینک اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس لائن لینڈ کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے اور وہ رکھتے ہیں اور پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا سو میرے یہ کورس میں ابھی میجر جنرل ہیں لیکن ایک یا دو سال کے اندر ہوفیلی یہ پائپ لائن کے اندر ہوئیں گے کہ who is gonna become a chief and i'm sure one out of these guys will become a chief of آرمی سٹاف تو پھر یہ کس طرح کے chief of آرمی سٹاف بنیں گے یہ کیا کریں گے میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جنرلز بنتے ہیں یہ اپنی 33 years life جو ڈونیٹ کرتے ہیں یہ اس کو جا کے کیش کرتے ہیں انڈ کے اوپر یہ گیم ہے کون بنے گا کروڑ پتی جب انڈ کے اوپر کوئی chief بنتا ہے اس کے بارے میں میں وی لاغ ڈیفرنٹ کروں گا کہ یہ chief آف آرمی سلیکٹ کیا کیسے کیا جاتا ہے اس کی کیا کریکٹر ٹریٹس ہوتی ہیں یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو آئی اوپنر کائنڈ آف وی لاغ میں آپ کے لئے سیپر بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جب آرمی کے اندر ہوتے ہیں اور ہم قسم اٹھاتے ہیں اوت اٹھاتے ہیں اپنی ملک جس کو پاکستان کو ماں کہتے ہیں اس کی افاظت کریں گے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجبہ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے اور پھر انفورشنٹلی سوری میرے برادرز یہ جو جنرل بنیں گے یا ان سے بعد آنے والے بنیں گے ان کا بھی لیندھیک ہوتی ہے وہ کیا ملک کی خدمت کریں گے تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ سولہ جماعتیں اکٹھے ہو کے گورنمنٹ کر رہی ہیں میرے بھائی اور بینوں they are not gonna do anything for you آپ warm coat نہ پڑے گا ان جماعتوں کے اندر کوئی جان نہیں تھی they don't have any back bone ان کو انرجی دی آرمی نے اور جب میں آرمی کہتا ہوں تو چیف آرمی سٹاف نے تو باجوہ has played a havoc with this country with his mother land with his mother and our mother land ان لوگوں کے کچھ بھی دیا تھے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا باجوہ نے مجھے پتا ہے اس وقت جب عمران خان الیکشن میں تھا اور یہ رات کو results نہیں آ رہے تھے اور noon league وارے چیخ رہے تھے کہ ہمیں result نہیں مل رہے اور کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہے اور problem ہو رہی ہے اور کہا ہی جا رہا تھا کہ system down ہے اس لیے results نہیں آ رہے basically اس وقت بھی یہ third force کو جو create کرنے کا سلسلہ تھا آئیس آئی اور جی ایش گو کر رہا تھا انہوں نے عمران خان کو لانا تھا اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت best choice تھی army کے لیے کس کو لائے جائے as a third force اور وہ اس لیے لائے تھے کہ balance کریں اور کسی ایسے کو لائیں جو ہمارے control میں ہو جو ہماری سنیں اور جب میں کہتا ہوں ہماری سنیں یا آرمی کی سنیں اس کا مطلب ہے امریکہ کی سنیں تو ان کے لیے وہ best suitable بندہ تھا and they thought that he's gonna be like a yes man or a stooge and he'll work the way they want but عمران خان خان سب الٹے ہو گئے انہوں نے ان کو سمجھے ہی کچھ نہیں اور he wanted to go according to the book لہٰذا انہوں نے اتارا بھی لایا بھی عمران خان خود آرمی نے اتارا بھی عمران خان کو خود اور ان سب لوگوں کو سائیڈ لائن پہ کر دیا کہ اس وقت یہ best shot نہیں سے ان کے لیے اور اب ان سب چوروں کو کٹھا کر کے پھر واپس لے کے آگئے ہیں یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے سب بین اور بھائیوں کے لیے میں اس کو اندر ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں لوگوں کو سنتے ہیں نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور ہم یہ ایک ہی چیز کا ہر کوئی شور کا مہنگائی ہو گئی ہے آٹا بڑھ گیا تیل بڑھ گیا چینی بڑھ گئی ایکسٹر ایکسٹر میرے بھائی اور بہنوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے آپ کے نیوکلیر سسٹم کو ڈی نیوٹرلائز کرنے کی سیچویشن ایڈیویشن 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 پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جوتے مار کے آپ کو پاکستان سے نکال دے گا اور پاکستان پر قبضہ کر لے گا اور یہ ہوگا جو اگر ہم اسی طرح جنرلز کے اور جنرلز کے پیچھے اور آرمی کو دیکھتے رہیں کس طرح کی یہ جمہوریت ہے جس کے اندر آرمی اتنی انوال بھی بھی ہے میں اب سب سے پوچھتا ہوں اور یہ میں اپنے بھائیوں سے یہ جو جنرلز بیٹھے ہوئے آرمی کے اندر ہے یار کس طرح کیا آپ لوگ ہو سوچو اب سونے سے پہلے کبھی سوچو عادل تو سوچ یار you're an SSG you're a commander of SSG تیرے بارے میں بہت سارے میں جانتا ہوں اور تیرے بارے میں بات کروں گا میں کھول کے طرح کسی اور بھی لاغ میں لیکن یار سوچ سونے سے پہلے تو کیا سوچتا ہوگا کہ تجھے شباز شریف کو سلوٹ مارنا پڑے گا وہ تجھے چیف آرمی سٹاف ہے تیرا انٹیرین میسٹر رانہ سناولہ ہے تیرا فورن میسٹر بلاول ہے کھومان یار کیسے تُو سوتا ہے کیسے تجھے نیند آتی ہے کن لوگوں کو تم سلوٹ مار رہے ہو کن لوگوں کو تم اوے کر رہے ہو اندر ہلتا نہیں یار we are over 50's we all are over 50's یار مرنا ہے سچ کی ضرورت نہیں ہے یہاں اپنی کنٹریبیوشن کرو یہ ملک ہم سب کا ہے اور میں یہ نہیں کہتا جہاں میں ہوں جہاں میں بیٹھا ہوں میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنی عصیت کے مطابق میں وہ کر رہا ہوں پاکستان کے لئے پاکستان کے لوگوں کے لئے اور میں نے بہت کچھ کی ہے مجھے اس پر فقر ہے لیکن میرے بھائیو آپ جن اپوائنٹمنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ بہت کلوز لی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو جنرل تو تم بن گئے ہو سارے آگے کیا کرنا ہے مرنا بھی ہم نے یار